یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاس وانس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز ہم وطنوں یومِ ازادی کے اس موقع پر میں اپنے اور اپنے ادارے جامعہ ترشید کی جانب سے آپ تمام حدرات کو اور خصوصی طور پر تاجر برادری کو مبارک بات پیش کرتا ہوں پاکستان ایک اسلامی نظریاتی ریاست ہے اس اسلامی نظریاتی ریاست کے قیام میں اس کو سنبھالنے میں اور اب تک اس کو چلانے میں تاجر برادری کا ایک خاص حصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجر طبقے کو بہت اہمیت دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے تو تاجر برادری جو ہے وہ پوری قوم کو دیتی ہے حکومت کو ٹیکس کی شکل میں زکاة اتیات اور ڈونیشنز کی شکل میں اور اسپانسرشپ کی شکل میں ہر طریقے سے وہ ملک کے اندر جو معاشی مسائل ہوتے ہیں اور جو تعلیمی سماجی مسائل ہوتے ہیں ان سب میں اپنا حصہ اور کردار ادا کرتی ہے اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی دینی اہمیت بھی بیان فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو تاجر صداقت اور امانت کے ساتھ تجارت کرتا ہے تو وہ عام نیکو کاروں کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ وہ انبیاء علیہ وسلم صدقین اور شہداء جیسے لوگوں کے ساتھ ہوگا تو آپ کی دنیوی اہمیت بھی ہے اور آپ کی دینی اہمیت بھی ہے آپ اپنی اس قدر کو پہچانیئے اور پاکستان سے آپ کی جو وفاداری ہے اس کے اندر اس قوت کو آپ استعمال فرمائیے آپ ادرات کے علمے ہوگا کہ آپ ہی کیا باو اجداد تھے جنہوں نے پاکستان بننے کے وقت بھی پاکستان سے وفاداری دکھائی تھی اور پاکستان کے ساتھ تعاون کیا تھا ہمیں یاد ہے کہ جب مہجرین پاکستان آ رہے تھے تو کراچی کے تاجروں نے بڑھ چڑھ کر ان کو سمالا تھا اور جب انیس سو اٹھالیس میں کشمیر کی لڑائی ہوئی تو خیبر پختونخواہ اور سرحت کی جو تاجر تھے انہوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا جب انیس سو پینسٹ کے اندر پنجاب میں لڑائی ہوئی اور بھارت نے حملہ کیا تو لاہور اور سیالکورٹ کے تاجروں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا اور قیام پاکستان کے وقت بلوچستان کے خان اف کلات نے قائد عظم کو ان کا وزن کر کے پورا سونا جو تھا ان کے حوالے کیا تاکہ پاکستان کی کرنسی شروع ہو سکے تو تمام صوبوں کے تاجروں کا پاکستان کے بنانے کے وقت ایک خصوصی کردار تھا پاکستان کو چلانے کے وقت ایک خصوصی کردار تھا اور آج بھی جبکہ معاشی طور پر بہت سے مسائل ہوتے ہیں ٹیکسیشن کے مسائل ہوتے ہیں بدامنی کے مسائل ہوتے ہیں لیکن الحمدللہ آپ حضرات پاکستان کے وفادار ہیں پاکستان کے ساتھ چل رہے ہیں اپنی تجارتوں کو باہر ممالک میں لے جانے کی جگہ آپ پاکستان کی اندر کام کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں آپ لائے کے ستائش ہیں جامعہ ترشید اس بات کی حامیت کو سمجھتا ہے اور جامعہ ترشید یہ چاہتا ہے کہ یومِ ازادی کے اس موقع پر آپ پاکستان سے اس وفاداری کی تجدید کریں اور پاکستان کے ساتھ اپنی وفاداری کو قائم و دائم رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے آپ اگر اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی شرعی رہنمائی چاہیں گے آپ کسی قسم کا تحقیقی تعاون چاہیں گے تو جامعہ ترشید کے کئی شعبے کیمز ہے مینجمنٹ سائنسیز کا ادارہ ہے فکر المعملات ہے جو کہ بزنس کے حوالے سے شرعیہ کی رہنمائی دیتا ہے اور اسی طرح سے ایسی ایسی شرعیہ کنسلٹینسی سروس فور ٹریڈ انڈ فائنانس ہے اور حلال فانڈیشن ہے جو کہ حلال فوڈز کے حوالے سے رہنمائی کرتا ہے تو بہت سارے ادارے ہیں جو آپ کے ساتھ مل بیٹھ کر پاکستان کو آگے بڑھانے کے لئے کام کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپس میں مل کر پاکستان کی تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں پاکستان زندہ بات